بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے پچھلی بار میں نے آپ کو کمرہ دکھایا تھا تو بولا تھا کہ آپ کو نیکس جو ویڈیو میں آپ کو کمرہ دکھاؤں گا تو وہی سے میں شروع کرتا ہوں یہ وہی ہمارا حال ہو گیا وہی جو آپ کو پہلے سیٹ اپ دکھایا تھا یہ وہ ہی ہمارا ہے اس کے بعد جانا آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ساتھ میں ہمارے دو روم ہیں ابھی جو ہمارا ایک روم ہے اس کی آج میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں تو یہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں یہ ہمارا دوسرا روم ہے ہم یہاں پر سوتے بھی ہیں اور مہمان بھی ہمارے آتے ہیں تو یہیں پر ان کو بٹھاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے آپ کو بتایا تھا یہ ہمارا مین گیٹ تھا یہ ہال تھا ہال سے یہ دو سامنے کیسے آپ کو بتایا تھے یہ دیکھیں یہ سامنے کا انٹر فیس یہ دیکھیں یہ سامنے کا انٹر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو یہ ٹوکری ہم نے رکھی ہوئی ہے کچھرے والی تو جو ٹیشو وغیرہ ہوتا ہے یا تھوڑا بہت اور کچھرہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم ڈالتے جاتے ہیں بعد میں جو آنا باہر پھینک دیتے ہیں تاکہ یہاں سے اٹھ کر جو آنا کوئی مہمان آیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کو اٹھ کر باہر نہ جانا پڑے وہ اس میں ڈال دے گا بعد میں ہم ہم باہر پھینک دیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے نا مہن گیٹ سے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہوئے یہ پہلا یہ دیکھیں سامنے سوفا پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے سوفا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے نا اپنا لیپ ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے کبھی کبھار جو ہے نا ہم یہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ سامنے بیٹھ پڑا ہوا ہے یہاں پر صرف ایک بندہ ہی سو سکتا ہے یہ دیکھیں اور خاص کر یہ کمرہ جو آنا ہم بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں سوتے ہیں تو جب کوئی پرائیویسی ہوتی ہے یعنی بندہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ ہال بھی آپ کو دکھایا تھا تو وہاں پر بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے اور یہاں پر بھی یہ کمرہ جو ہے نا مخصوصی ہے کہکہ وہ ہمارے مہمان آتے ہیں تو ان کو بھی یہاں پر بٹھاتے ہیں اور ہم خود بھی یہاں پر بیٹھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں سامنے ایس ہی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا صوفہ بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ چیز رکھنے کے لیے کورنا ٹیبل جو ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسرا صوفہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا خود جہاں پہ رہتا ہے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں کم از کم اپنے آپ کو ساف ستھرا رکھتا ہے اپنے گھر کو ساف ستھرا رکھتا ہے یہ دیکھیں تو سامنے کھڑکیا پردہ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ صوفے پڑے ہوئے ہیں تو ہم تو کوشش ہی کرتے ہیں کہ اپنا بھی خیال کریں دوسروں کا بھی خیال کریں خود بھی صاف رہیں اور دوسروں کو بھی صفائی کا بولتے رہیں صفائی نصف ایمان ہے آپ کو پتہ ہے تو وہاں پہ جو سامنے پڑا ہے نا آپ کو ٹیبل پہ نظر آ رہا ہوگا وہ تکیہ بغیرہ پڑے ہیں وہ کچھ سامان ہے تو اس میں شاپر میں ڈال کے ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس یہ دیکھیں یہ دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ کورنر میں بھی یہ صفہ پڑا ہوا ہے تو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے تو کوشش کیا کریں آپ سب بھی جو ہے نا اپنا خیال کیا کریں صفائی کا خیال کیا کریں ہاں وہ ایک اور بات ہے جب بندہ کام پہ ہوتا ہے تو کام میں تو ساوزارت تھوڑا بہت جو ہے نا انسان جو ہے نا پسینہ آتا ہے مٹی آغرا آ جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو انسان کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو وہ ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مین گیٹ سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ وہ پہلا صفہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ دیکھیں صفائی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا انہیں سائیڈ ٹیبل بنائی ہوئی ہے یہاں پہ یعنی گلاس وغیرہ رکھ لیتا ہے یا آٹی شوپے پر رکھ لیتا ہے بندہ تو یہاں کوئی موبائل وغیرہ یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے نا وہ سائیڈ پہ انہوں نے رکھنے کے لیے دی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سوچ بھی لگے ہوئے یہاں پہ یعنی موبائل چارجر بھی ہم لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو صفے کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ یہاں پہ موبائل چارجنگ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سوچ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی یہ چیز لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ سائیڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے سوچ بھی لگے ہوئے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں جیسی ہمارا کام ہے نیٹ ورکنگ کا یعنی ٹاورس لائن کا ہمارا تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں نا یہ بلیک کلر کے تو یہ سب ہمارے ٹاورس لگے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ جانا ہوتا یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ میں تھوڑا آپ کو اور بھی کریئر کر کے دکھا سکویں یہ دیکھیں یہ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی یہ سب ہمارے ٹاورس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے نا مرکہ لگایا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے مہمان آتا ہے یا کوئی جو ٹیم آتی ہے ہمیں وزٹ کرنے کے لیے تو وہ آ کر دیکھتی ہے کہ ہاں بھی ان کے پاس کیا سسٹم ہے کیا ہے تو وہ یہ جو ہے نا لگا ہوا ہے اور ایک بار آپ 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 کو اور بتاؤں یہ دیکھیں نیچے نیچے وہ پتلے والا کلین بھی بچھا ہوا ہے اس کے ساتھ اوپر جو ہے نا پلاسٹک بھی ہم بچھا ہوا ہے تاکہ یعنی کوئی چیز ایسی چیز خراب ہوتی ہے گرتی ہے یعنی وہ سامنے نظر آنی چاہیے اور ویسے دیکھیں آپ کو صاحبی نظر آ رہا ہوگا یعنی وہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی ہم یہ خود ہی صاف کرتے ہیں خود ہی بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کم از کم بندہ اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ یار ہم خود بیٹھ رہے ہیں خود اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے تو عزت کس کی ہوتی ہے تو مہمان بھی آئے گا بولے گا کہ ہاں بھی بندے جو ہے نا وہ صاف سترے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ خود بھی صاف رہتے ہیں دوسروں کو بھی بولتے ہیں کہ آپ صاف رہا کرو اور مہمان بھی آ کر بولے گا کہ ہاں بھی اچھے لوگ ہیں آپ آپ سب بھی کوشش کرتے ہوں گے صفائی کرتے ہوں گے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سب نہیں کرتے تو سب ہی کرتے ہیں تو میری بات کا آپ دوسری طرف جو ہے نا رخ نہیں کرنا میری بات کا ایک اور بات یہ دیکھیں نیچے کبھی ہم جو ہنا بار دربندہ بیٹھا ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ سوفے پیارا کر بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا وہ بھی سوفا ہے تو کبھی کہ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا نا سعودیوں کا جو محول ہے نا وہ کبھی نیچے بھی بیٹھ جاتی ہیں یعنی باتیں کرتے ہوئے تو یہ نیچے تکی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو یہاں پر نیچے جو ہنے ٹیک لگا کر یہاں پر بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے یہ آپ کو پردہ بھی دکھا دیا یہ دیکھیں اوپر اوپر جو ہیں چھت جو ہیں نا آج کل جو آئی ٹی فیشل جو آئیو یا ٹائلز یہ دیکھیں چھت کی خوبصورتی کے لیے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ماہ شاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو پھر بھی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر مجھے بولنے میں یا ایسے ویڈیو بناتے ہوئے میری موں سے کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے تو پلیز آپ نظر انداز کیجئے گا یہ دیکھ لیا مین گیٹ سے یہ انٹر فیس سامنے سوفا پڑا ہوا ہے وہاں پہ چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا ہے یہاں پہ لیپ ٹاپ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی چیز دراز میں اپنی چیزیں ضرورت کی وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بیٹ لگا ہوا ہے یہ چھوٹا سوفا ہو گیا یعنی چاروں طرف میں کیمرہ گھما رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشا اللہ اور یہ گیٹ کی طرف سے یہ دیکھیں وہ سامنے جو ہے نا دروازے کے پیچھے بیک سیڈ پہ کپڑے جٹکائے ہوئے ہیں تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوئی گی اور پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر بولنے میں کچھ میں ایسے بول گیا ہوں جس سے آپ کو برا لگے تو پلیز آپ نظرانداز کیجئے گا تو اپنا خیال کیجئے گا بہت ساری دعاوں میں یاد کیجئے گا اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال کیجئے گا سب کے لئے اچھا ہی سوچیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ